بسم اللہ الرحمن الرحیم انقلاب بھی لے کر آنا تھا لیکن بلاول بھٹو بہت تیز دکھ لے ان کو سمجھ آگئی کہ مریم نواز کی گیم کیا ہے مریم نواز چونکہ پیپلز پارٹی کو استعمال کر رہی تھی اور بلاول بھٹو کو اس بات کا پتا چل گیا تو آج بلاول بھٹو نے ایک بہت ہی زبردست فیصلہ کیا ہے آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمن نے کہا تھا کہ ہم جنوری میں یا فروری میں کوئی استفعے وغیرہ دے دیں گے جس سے حکومت پر پریشر پڑے گا اور وزیر عظم عمران خان صاحب نئے الیکشن کروائیں گے تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اب بیان آ چکا ہے وہ بیان کیا ہے بہت بڑا بیان ہے آپ سنے ذرا غور سے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے ہم لوگ استفعے بھی دیں گے اور لانگ مارچ بھی کریں گے لیکن ہماری شرط کیا ہے کہ نواز شریف کو پہلے وطن واپس لائے جائے یعنی کہ نواز شریف لندن سے واپس پاکستان آئے پھر ہم لوگ لانگ مارچ کریں گے اور لانگ مارچ میں نواز شریف شرکت کرے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جائیں گے اسلام آباد اور اسلام آباد جا کر استفعے دیں گے اور اب آپ کو پتہ ہی ہے اگلی بات کہ نہ نواز شریف نے وطن واپس آنا ہے نہ ہی لانگ مارچ ہونا ہے نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے اب استفعے دینے ہیں یعنی کہ مولنا فضل الرحمان اور مریم نواز کا جو خواب تا بلاول وزیر عظم بننے کا وہ خواب مکمل طور پر ٹھوس ہو چکا ہے اور بلاول بھٹو نے دونوں کے خوابوں پر پانی پھیر دیا ہے مریم نواز اور نوندیک اور مولنا فضل الرحمان پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ گیمیں کرتے رہے ان کو پساتے رہے وجہ کیا تھی کیونکہ بلاول بھٹو کی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت ہے صبح سندھ میں اتنی مشکل سے الیکشن جیت کر آئے کیا وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہاں سے استفے بھی دے دیں پہلے تو پیپلز پارٹی ہاں ہاں کرتی رہی لیکن اب بلاول کو ان کے بڑوں نے اور ان کا بڑا کون ہے عاصف علی زرداری جو کہ ایک بہت ہی شاتر سیاستان ہے اس نے بتا دیا کہ بیٹا یہ آپ کے ساتھ مریم جو گیمیں کھیل رہی ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوتی یہ میرے ساتھ پہلے یہ بہت دفعہ ان کے اببو جی کھیل چکے ہیں عاصف علی زرداری نے بلاول کو کہا کہ جاؤ مریم کو کہو کہ اپنے پاپا کو کہو کہ آپ لندن سے پاکستان آئیں ہمارے ساتھ ایک لونگ مارچ کریں یہ لونگ مارچ پاکستان کے مختلف شہر شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آج جائے گا اور اسلام آج جا کر ہم حکومت کے موپر استفے مار کے اسمبلی چھوڑ دیں گے لیکن اب آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا کہ اس پی ڈی ایم کے اندر اختلافات بڑھ جائیں گے اور یہ پی ڈی ایم ٹوڑ جائے گی اب دوبارہ مریم نواز اور بلاول بٹو کی کٹی ہو جائے گی کیونکہ مریم کبھی نہیں چاہتی کہ میرے پاپا وہاں سے یہاں ہے اور نواز شریف لندن جتنے سکون میں ہے اور جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہے فوج کے خلاف اداروں کے خلاف حکومت کے خلاف ہر چیز کے خلاف تو وہ کیا وطن واپس آئیں گے کیا نواز شریف کوئی اتنے بڑے انقلابی لیڈر ہے کہ وہ آئیں اور جناب خود ہی جیل کے اندر چلے جائے تو ایسا انقلاب یہ جو گھوال منڈی والوں سے اگر آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی اقل کو سلام ہو آگے صورتحال پی ڈی ایم کی اور پلاول بٹو مریم نواز کے درمیان میں بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے تو آپ لوگوں نے سیاست پر نظر رکھنی ہے اور اس کے علاوہ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے اگر آپ ہر وقت ٹی وی نہیں دیکھ سکتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد